اسلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر ٹیچر سنہ کاشریف آئیے اسلامیات کا آج ہم لیکچر لیتے ہیں آج ہم نے اپنا لیسن شروع کرنا ہے باب شروع کرنا ہے باب دوم جس کا نام ہے ایمانیات اور عبادت ایمانیات لفظ ہے ایمان سے اور عبادت ہے عبادت کی جمع یعنی اس باب میں ہم جتنے بھی لیسن جتنے بھی سبق پڑھیں گے وہ سارے ہمارے ایمان سے اور ہماری عبادت سے متعلق ہوں گے ایمان کا لفظی معنی ایمان کہتے کس کو ہیں ایمان کہتے ہیں کسی بات کو سچے دل سے مان لینا زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا یعنی ہم سب سے پہلے کیا سچے دل سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہم زبان سے اس کا اقرار کس طرح کرتے ہیں اپنا پہلا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد الرسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں پھر اس پر ہم پختہ پکہ یقین بھی رکھیں گے تو وہ ہمارا ایمان کہلاتا ہے مسلمان ہونے کے لیے ان باتوں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے اچھا اس کی ڈیٹیل ہم اگلے اپنے لیسن میں بھی پڑھیں گے عبادت کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلاتا ہے اور عبادت میں سب سے پہلے کون کون سی باتیں آتی ہیں کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کلمہ تو ہی پہلا کلمہ پھر اس کے بعد نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے مختلف عبادت کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں اچھا جی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا ہم نے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا چوری نہیں کرنی ٹھیک ہے نا یہ سب تعلیمات ہمیں اللہ تعالی نے اور اس کے نبی نے سکھائی ہیں تو ہم ان پر عمل کریں گے تو وہ بھی ہماری عبادت میں لکھا جائے گا اچھا جی اقائد اقائد کیا ہے سب سے پہلا ہمارا جو سبق ہے ایمانیات اور عبادات باپ دوم کا وہ ہے اقائد اقائد کا لفظ عقیدے کی جمع ہے اس کا لفظی معنی تو کسی چیز کو باندھنا یا گیرہ لگانا ہے باندھنا یا گیرہ لگانا سے کیا مراد ہے ہم کسی چیز کو کیوں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز سیف ہو جائے ٹھیک ہے ہم کسی چیز کا شاپر کا اوپر سے گرہ لگا دیتے ہیں کیوں ہم کوئی اپنے کچھ بھی ہم کسی کو رسی سے باندھ دیتے ہیں کسی کو کسی طریقے سے کپڑے سے باندھ دیتے ہیں کیوں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ سیکیور ہو جائے سیفٹی کے لیے ٹھیک ہے نا تو شریعت میں جو اقائد سے مراد وہ کیا ہے اسلام کے بنیادی نظریات یعنی اسلام کے جو مین کانسپٹس ہیں جو بیسکس ہیں جن پر ہمیں یقین رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ اقائد کہلاتے ہیں وہ کانسپٹس وہ نظریات اقائد کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ اسلام پورے کا پورا ان اقائد پر ان نظریات پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے اسلام مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان پانچ بنیادی جو نظریات ہیں جو اقائد ہیں ان پر یقین رکھنا ہے پختہ تو ہی ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا ہے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت یہ مصروف ہیں ٹھیک ہے ان پر ہمارا ایمان ہے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ مخلوق موجود ہے الہامی کتابوں پر ایمان تورات زبور انجیل قرآن پاک ان پر ہم نے ایمان رکھنا ہے رسولوں پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نبی جو رسول اس دنیا میں آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنے کام کے لیے اپنی دین کی تبلیغ کے لیے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا سلیکٹ کیا وہ رسول کہلاتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ رسول جو ہیں وہ جو بھی تعلیمات دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے ہمیں کوئی بات نہیں بتا کے گئے آخرت پر ایمان مرنے کے بعد کی جو دوبارہ زندگی ہے اس پر ہمارا پختہ یا پکہ یقین ہونا اب ان پانچوں کو ہم نے اس پورے سبق میں آگے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا مین جو اہم بنیادی اقیدہ ہے وہ کونسا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے اور اسے چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی ذات اپنی صفات یعنی خوبیوں میں یقتہ ہے اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے یعنی اس دنیا کو کائنات کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے فرشتوں کو پیدا کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی بھیجتی وہی سب کا رازق ہے وہ رزق دینے والا ہے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی کوئی ہم اپنی مرضی سے نہ مر سکتے ہیں نہ پیدا ہو سکتے ہیں ہمیں مارنے والا اور ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے صرف وہی عبادت کے لائک ہے ہم نے صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا جو عقیدہ ہے وہ تمام یہ پانچ بنیادی جو ہم نے عقائد پڑھے ہیں ان کی بنیاد ہیں جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر یقین پختہ نہیں ہوگا پکہ یقین نہیں ہوگا ہم ان چاروں پر بھی ایمان نہیں لائیں گے ان پر بھی یقین نہیں کریں گے اور ایک مسلمان ہونے کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ان ساری خوبیوں کا مالک ہے اور اس کا مختصر اور جامعہ بیان صورت اخلاص میں موجود ہے اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے کوئی شریک نہیں ہے تو یہ ان باتوں پر سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے سب سے پہلے ہم یقین رکھیں گے تو ہی ہم اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں گے چل آج کا لیکچر یہیں تک اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ فور کلاس آپ نے اقائد سے کیا مراد ہے یہ سوال نمبر ایک یاد کرنا ہے اپنے نوٹس سے نوٹس کھولیں اس میں سب سے پہلا ہے سوال سوال نمبر ایک اقائد سے کیا مراد ہے شریعت میں اقائد سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا ہے یہاں آج کی ڈیٹ لگائیں یہ سوال آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے چلے جائے